بیجی پی پردیش ادھاکشو راکیش سنگھ نے لوگ سبت چناؤ کو لے کر بیان دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ مدی پردیش میں بچی ہوئی چودہ سیٹوں پر سسپینس سے جلد ختم ہوگا شیوراج کے ساتھ ملاقات کو لے کر راکیش سنگھ نے کہا کہ اس میں چناؤی پربدھن پر چرچہ کی گئی ٹکٹ بٹوارے کے بعد ناراضکی کی خبروں کا انہوں نے کھنڈن کیا انہوں نے کہا کہ من مٹاو دور کرنے اور سمنوے کے لیے بڑے نتاؤں کو ذمہ داری دی گئی ہے پارٹی میں سبی ورش نتاؤں کے ساتھ بیٹھنا یہ ہماری کارپدیتی کا حصہ ہے شیوراج سنگھ چوہاندی مدی پردیش کے پورو مکتبنتری ہیں ہمارے ورش نتا ہیں اور پارٹی کارلائے بھی ان کا نیمیت آنا ہوگا تو جب وہ آئیں گے تو ہم ساتھ میں بیٹھیں گے ہی اور جب بیٹھیں گے تو چناؤ پربدھن پر وستار سے ہم چرچہ کریں گے ہی تو ایسی ساری چرچائیں جو چناؤ کی درشتے سے اپیوگی ہیں وہ ساری چرچائیں ہم نے آج کی ہیں چنتہ مت کریے آپ کا سسپینس جلدی ختم ہوگا اب میں یہ تو کیندری تائے کرے گا لیکن میں تنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا سسپینس جلدی ختم ہوگا لوگ سبت چناؤ کے لیے بھوپال سے کانگریس نے دگویجا سنگھ کو ٹکٹ دیا ہے ٹکٹ ملنے کے بعد دگویجا سنگھ نے کملنات اور کانگریس ادھیاکش راہل گاندھی کا آبھار جد آیا دگویجا سنگھ نے کہا کہ میں ہر طرح کی چناؤتیوں سویکار کرنے کو تیار ہوں ایسا کرنا میری عادت ہے انہوں نے کہا کہ میں قریب سولہ سال بعد چناؤ